اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل رہی تھی لے پالک بچے کی قانونی اور شریح حصیت کی لے پالک بچے کو شرن حقیقی لڑکے یا لڑکی کے حقوق حاصل نہیں ہوتے ہیں اور نہ اسے کسی شخص کی نسبت ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی وراثت جاری ہوتی ہے قرآن کریم میں سورہ احضاب کی آیت نمبر فور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کیا بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے مو کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے پھر اللہ نے سورہ احضاب کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرمایا مومنوں کے لے پالکوں کا ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جانا ہی احسن ہے یعنی مومنوں کے لے پالکوں یعنی اڈاپٹڈ چائل کا ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جانا جو ہے وہی ارشاد خداوندی ہے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو کہ خدا کے نزدیک یہی بات سچی اور درست ہے اگر تم ان کے باپوں کا نام معلوم نہیں ہے تو یاد رکھو کہ وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں سورہ احضاب آیت نمبر چار اور پانچ میں شریعت محمدی میں لے پالک بچے کی جو شریعت اسلامیہ میں شریح حصیت ہے وہ بیان کر دیئے اور شریعت محمدیہ کے مطابق کسی دوسرے کے بچے کو متبنہ بنانا قابل تقسیم نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے سبب کسی قسم کی متروق کا جائداد سے انہیریٹڈ پروپرٹی سے کے مفاد حاصل کر سکتا ہے اہل پالک بچہ اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک لینڈ مارک جیشمنٹ تھی حبیب الرحمن ورسز الطافلی یہ غالباً انیس سو اکیس انڈین اپیلز گلگت کا کیس تھا اور پیچ ایٹ فائیو سکس تھا اس پہ واضح گر دیا گیا تھا کہ لیپالک بچے پر کوئی شریح کا مرتب نہیں ہوتا ہے کوئی وراست قائم نہیں ہوتی ہے اور یاد رکھئے کہ اگر لے پالک بنانے سے پہلے وہ عورت کا محرم ہے تو محرم ہی رہے گا اور نامحرم ہے تو نامحرم ہی رہے گا اور اپنی طرف سے اس کی نسبت کسی قسم کی کوئی نسبت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی بات کے اوپر 2000 YLR پیش 2317 جو ہے اسی سپیسفک پائنٹ کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے یاد رکھئے کہ پاکستانی قانون کے مطابق کی لے پالک بچہ جو ہے وہ اپنے گارڈین جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے جو اس کا گارڈین بنا ہے اس کے نام سے اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے اور اس کا حق ہے اس بات کو پی ایل ڈی 2016 پیش 393 میں میں ڈسکس کیا گیا تھا بنیادی دور پر جہاں تک اس بچے کے لے پالک بچے کے قانونی اور شریح حقوق ہیں تو اس حوالے سے پی ایل ڈی 2015 لاہور ہائی کورٹ پیش ڈبل تھری سکس جو ہے یہ ہمیں واضح گر دیتی ہے کہ لے پالک بچے کو جو پیرنٹ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ بطور اس بچے کے کنسٹرکٹیو گارڈین کے اس بچے کے تمام نانو نفکے کے وہ ذمہ دار ہیں اور اپنی مینٹیننس کو حاصل کرنا لے پالک بچے کا اس کنسٹرکٹیو گارڈین سے حق ہے جو کہ شریعت بھی اس کو دے رہی ہے اور قانون پاکستان بھی اس کو دے رہا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی 2015 لاہور ہائی کورٹ پیش ڈبل تھری سکس جو ہے اس بات کو انٹرپٹ کر رہی تھی اب صحیح پھر بات اس طرح آ جاتی ہے کہ اگر ایک شیرخوار بچے کو کوئی جوڑا گود لیتا ہے اس کے بعد اس جوڑے کی آپس میں الہدگی ہو جاتی ہے تو پھر چونکہ وہ اڈاپٹڈ چائلڈ خواہ وہ شیرخوار بچہ ہے اس کی قصدی کا جب ایشو آرائز ہوتا ہے تو پھر پارٹیز کے درمیان چونکہ مرد جو ہے وہ اس شیرخوار اڈاپٹڈ چائلڈ کا حقیقی باپ نہیں ہے اس کی حصیت محض ایک کنسرکٹیو گارڈین کی ہے تو دین والد جو ہے وہ ویسے ہی کسٹڈی سے فارق اور عورت جو ہے چونکہ اس نے بچے کو مشترکہ دور پر اپنے سابقہ ہاون کے ساتھ مل کے بچے کو اڈاپٹ کیا تھا تو الہدگی ہو گئی طلاق ہو گئی تو اب اس اڈاپٹڈ چائلڈ کی جو کسٹڈی ہے وہ اس عورت کو اس وجہ سے ملے گی کیونکہ جب بھی کبھی کسٹڈی کا میٹر ہو خواہ اڈاپٹڈ چائلڈ کا کسٹڈی ہے یا کسی بھی مائنر کی کسٹڈی ہے تو ویل فیر آف مائنر کو دیکھا جائے گا اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزر دو لاہور ہائی کورٹ پیج اب اگر ہم شریعت محمدیہ کو دیکھیں نا تو شریعت نیکتی صورت اڈاپشن کو دوسروں کے بچے کو لے کے پالنا اس کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیئے پرموٹ نہیں کی آئے اور قرآن میں صورت الہزاب کی آیت نمبر فور اور فائیو میں اللہ نے تو واضح کر دیا ہے اور وراثت بھی نہیں جائے نہیں ہے اور نہ ہی وہ حقیقی باپ ہو سکتا ہے نہ حقیقی ماں ہو سکتی ہے قانون بھی اسی بات کو رہے گا کہ دی آر جسٹ آنلی کنسٹرکٹیو گارڈین اس حوالے سے 2,000 وائل آر پیج 2,3 1,7 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے اب صاحب اسی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وراست میں ایک لیپالک بچے کا کوئی حصہ نہیں بنتا اگر جنہوں نے اڈاپٹ کی ہے اس بچے کو اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی احسن سلوک کرنا چاہیں اس بچے کے نام پہ کوئی وسیعت کر جائیں تو وہ احسن ہے ادر وائز اڈاپٹڈ چائل اپنے گارڈینز کی پروپرٹی میں سے کوئی چیز ایز اینہیریٹنس گین نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اڈاپٹڈ چائل وراست میں کوئی حصہ نہیں ہے اور البتہ صرف اور صرف نانو نفکے کا حق ہے نانو نفکے کی حد تک مینٹیننس گین کر سکتا ہے اور اس بات کو پی ایل ڈی دو ہزار پندرہ لاور آئی کوٹ پیج ڈبل تھری سکس میں لاور آئی کوٹ نے بقاعدہ لینڈ مارک جسمنٹ بھی دی تھی یعنی اگر ذہن میں رکھئے گا کہ اڈاپٹڈ چائلڈ کا مینٹیننس کا کوئی پروبلم چل رہا ہے جو کنسٹرکٹیو اس کے گارڈینز ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں ان کی وراست آئی ہے تو اس بچے کا جو مینٹیننس کا رائٹ ہے وہ وہاں سے پھر گین کیا جا سکتا ہے اس بات کے اوپر دوہزار دس وائل آر پیج وان تری ٹو سیون لاہور ہائی کوٹ جو ہے اس بات کو واضح کر دیتی ہے کیونکہ اڈاپٹڈ چائلڈ کی جو پرورش اور دیکھ بال جو ہے وہ اس جوڑے کی ذمہ داری ہے قانون بھی کہتی ہے اور شریعت بھی کہتی ہے جس نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تاکہ وہ بچہ بائزت زندگی بسر کر سکے اور اس حوالے سے دین اسلام کا جو ویو ہے اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ حضاب جو ہے اس کی آیت نمبر فور اور فائیو جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے جہاں تک معاملہ ہے اڈاپشن کا تو اڈاپشن اڈاپٹڈ چائلڈ ہمیشہ ایک جوڑے اگر اس کو لیتا ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں تو وہ لیپالک بچہ اپنی اس جوڑے کے جو دوسری بچیاں ہیں ان کے لیے اگر وہ نامحرم ہے تو وہ نامحرم میں رہے گا اس عورت کے لیے اگر وہ نامحرم تھا تو وہ محرم ہی رہے گا اگر محرم میں تھا محرم ہی رہے گا کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کے بعد ہمارے ہاں بچے کو گود لینے کے لیے سب سے پہلے جو بچے کے حقیقی والدین ہیں ان کے اور جو بچے کو گود لینا چاہ رہے ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ تیبات آئی لیکن یاد رکھئے گا کہ جو حقیقی والدین ہیں ان کی شادی کو تین سال گزر چکے ہوں اور جس جوڑے نے اس لے پالی کو اڈاپٹ کیا ہے اس اڈاپٹڈ چائلڈ کی حصیت جو ہے وہ اس جوڑے جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے ان کے دوسرے بچوں کے نزدیک اگر بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹا جو ہے جو اڈاپٹڈ ہے وہ نام مہرم کی کٹیگری میں ہی آئے گا البتہ معاملہ رضایت میں اگر جائے اگر شیرخوار بچہ تھا اور اس عورت نے جب اڈاپٹ کیا ہے اس نے اپنا اس کو دودھ پلا دیا ہے تو پھر وہ رضایت میں چلا جائے گا رضایت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اپنی آزاد اور خوشی کے ساتھ عورت کے دودھ کو پانچ دفعہ پیتا ہے اور چھوڑتا ہے یعنی رضایت فائیو ٹائمز ہے جب وہ اس عورت کا دودھ پی لے گا دین وہ دوسری جو ہاں بات چل رہی تھی دونوں فیملیز جو بچے کو گود لے رہے ہیں اور جو بچے کو دے رہے ہیں دونوں کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آجاتا ہے اور اس کے بعد معاہدے کے بنیاد پہ ہی جو جوڑا اڈاپٹ کرتا ہے اس لے پالک بچے کو وہ باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پر نوٹس جاری کرواتے ہیں اور پھر عدالت میں آ جاتے ہیں حقیقی والدین ان کے بیان ہو جاتے ہیں بیان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ معاہدہ ہم نے کیا تھا اور بچہ ہم نے ان کو دے دیا ہے اور معاہدہ کی تصیف ہو جاتی ہے اور جب معاہدہ راضی نامے کے بیان آ جاتے ہیں یعنی ان کو کہتے ہیں کہ دگری ہونے میں کوئی اتراز نہیں ہے دعویٰ ان کے حق میں ہو جائے میں کوئی اتراز نہیں ہے یہ معاہدہ واقعی ہم نے لکھ کے دیا ہے یہ بچہ ہم نے واقعی انہوں نے ڈاپٹ کیا ہے ہم نے ان کو دے دیا ہے جب وہ بیان دے دیتے ہیں تو پھر دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد حقیقی والدین کی ازاد مرضی کو دیکھتے ہوئے عدالت باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استقرار حق کی ڈگری جو ہے جو بچے کے کنسٹکٹیو گارڈین ہیں جو اڈاپٹ کر رہے ہیں بچے کو ان کے حق میں جاری کر لیتی ہے اور اس کے بعد پھر بچے جو وہ باقاعدہ طور پر جب ڈگری آ جاتی ہن والدین کے حق میں والد والد والدین تو نہیں ہے وہ لیکن چونکہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ قانون کی نظر میں کنسٹکٹیو گارڈین ہیں اس بچے کے اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر گارڈین کوٹ میں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ اپلائی اور لیپالک کا جو کنسٹکٹیو گارڈین ہوتا ہے جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے ان کے باقاعدہ جو ہے شناختی کارڈ پر بچہ چڑھ جاتا ہے فارم بے جو ہے سی آر سی اور جو بھی بات میں جو بھی ڈاکومنٹیشن جو بعد میں بننے والے ہیں ان کا باقاعدہ اندراج ہو جاتا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار سولم پیج تری نائن تری اور پی ایل ڈی دو ہزار پندران لاورہ ایک پیج ڈبل تری سکس یہ اس بات کو بڑے اچھ انداز انٹرپیٹ کر دیتی ہے چند باتیں تھی دوستو لیپالک بچے کی شریع اور قانونی حسیت جو ہے پاکستانی قوانین کے تناظر میں شریعت کے تناظر میں ہم نے کہا کہ سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے آج ہم چند دوست بیٹھے ایک جگہ پہ تو یہ گپ لگا رہے تھے مختلف باتیں چل رہی ایک دوست نے آیت نمبر چار اور پانچ کا حوالہ بھی دیا اور بعض دوستوں نے اس پہ اچھی خاصی بہترین ڈیبیٹ ہوئی تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں سے اس ڈیبیٹ کا جو خلاص سا ہے وہ بیان کیا جائے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ